اسلام علیکم ویلکم پورتر اسیس ڈیٹا سائنس ٹوڈے ہیار گوئنگ ڈسکس ہار ٹو ہیکٹرز ہیک اور پاسورڈ ایکچولی ہیکٹرز ہی ہمارے پاسورڈ کو ہیک کیسے کرتے ہیں اب اگر ہم نے فیس بوک یا انسٹاگرام یا پھر جی میل پر اکانٹس بنائے ہیں تو جس اکانٹ پر ہم نے پاسورڈ سٹور کیا ہے فار ایکزمپل ہم نے 123456 کیا ہے تو یہ پاسورڈ ایسے کیسا ہمارے کمپیوٹر میں سٹور نہیں ہوتا انٹرنیٹ پر جتنی بھی کمپنیز ہیں ان کے پاس اپنا ایک ہیشنگ الگوریثم ہے یہ الگوریثم کیا کرتا ہے وہ آپ کے پلین ٹیکسٹ والا جو کہ آپ نے 123456 لگایا تھا اس کی فارم کو جس کو ہم پہچان بھی نہیں سکتے تو یہ ہیش فارم ہمارے ڈیٹا بیس میں جا کے سٹور ہو جاتی ہے مارکٹ کے اندر بہت ساری ہیشنگ الگوریثم ہے جیسا کہ sha1, sha256, md5, md6, crc32 ہے اگر ہم ایک ایک اگزمپل لیتے ہیں جس میں ہم نے فیس بک یا انسٹاگرام کا کسی بھی اپلیکیشن یا جی میل کا اکانٹ بنایا ہے تو اس میں ہم سیمپل جوزر نیم دیتے ہیں ای میل دیتے ہیں اور ایک پاسورڈ دیتے ہیں ٹھیک ہے جب یہ ساری انفرمیشن کمپنی کے ڈیٹا بیس میں سٹور ہوتی ہے تو آپ کا پاسورڈ اور ای میل ویسے کا ویسے تو سٹور ہوتا ہے لیکن آپ کا جو پاسورڈ ہوگا وہ پہلے ہیشنگ الگوریثم میں پہنچایا جائے گا تو وہ اس کی فارم کو چینج کر کے ڈیٹا بیس میں سٹور کر دیتا ہے اگر فیس بک یا انسٹاگرام میں ڈیٹا جو ہے وہ برانچ ہو جاتا ہے یا لیک ہو جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہیکرز کے پاس باقی ساری انفرمیشن آ جائیں گی لیکن وہ آپ کے اکانڈ میں انٹر نہیں کر پائے گا کیونکہ اس کے پاس آپ کا اوریجنل پاسورڈ نہیں ہے بلکہ اس کی ہیشنگ الگوریثم جو ہے وہ ہے پاس میں ہیکرز نے انسٹاگرام کا ہی نہیں بلکہ فیس بک اوبر ایپل ڈومینوز کا ڈیٹا ہے کر رکھا ہے یا پھر ان کے ڈیٹا لیک ہو جو ہے ہیکرز جو سب سے پہلے ٹیکنیک لگاتا ہے جو کہ ہیکرز کی ٹری ٹائپس کی ٹیکنیکس ہیں سب سے پہلے جو اس کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں وہ ہے رینبو ٹیبل انٹرنیٹ پر بہت سارے ایسے ٹیبلز موجود ہیں جس میں آپ کے اوریجنل پاسورڈ اور اس کی ہیش فارم موجود ہیں آپ کے پاسورڈ کے ہیش فارم کو اس ٹیبل والے ہیش فارم کو اس کے ساتھ میچ کروائے گا جہاں میچ ہو جائے گا اس کو آپ کے اوریجنل پاسورڈ مل جائے گا اس لیے کمپنیز اڈوائز کرتی ہیں کہ آپ کو اپنا پاسورڈ جو ہے ایک ازاق میتھڈ سے لکھنا ہوگا ایک سٹرونگ پاسورڈ رکھنا ہوگا اب اگر آپ تھوڑا سا بھی سٹرونگ پاسورڈ رکھتے ہیں تو ہیکرز کے رینبو والا جو میتھڈ ہے پہلا میتھڈ جو اپلائی کرتا ہے ٹیکنیک لگاتا ہے وہ اس کا فیل ہو جائے گا اس کے بعد جو ہیکرز جو آپ کا سیکنڈ میتھڈ جو ہے سیکنڈ ٹیکنیک ٹیکنیک کرتا ہے وہ ہے دکشنری اٹیک دکشنری اٹیک میں موسٹی جو کامنلی پاسورڈ ہوتے ہیں ان کے حیلچ فارم بھی ان کے پاس موجود ہیں پاسورڈ بھی موجود ہوتی ہیں جو دکشنری اٹیک میں تھوڑا سلو سکتا ہے ہیکرز ہر کامن پاسورڈ ہوتے ہیں وان تو ٹو معنی پاسورڈ لگاتے ہیں سیمپل الفیٹک ان کے حیلچ فارم نکال کے پھر حیلچ فارم اسھاٹھ جو آپ کے دکشنری والا ہے اس کے پاسورڈ کے ساتھ جو ہے اس کو کمپیئر کروائے گا یہ بھی آپ کا ڈیشنری والا ہے یہ ہیش فارم یہ بھی آپ کی جو ہے یہ فیل ہو جائے گی تو پھر اس کے پاس کیا اوپشن ہے اس کے پاس ہے تھرڈ جو ہے اٹیک ہے اس کے بعد اب وہ ٹرائی کرے گا بروٹ فورس اٹیک اس میں وہ ہر نمبرز اور ہر کریکٹر کا پوسیبل کمبینیشن نکالے گا ہر کمبینیشن کے لیے وہ ہیش فارم نکالے گا اس ہیش فارم کو آپ کے پاسورٹ کے ساتھ کمبیئر کروائے گا اب اگر یہاں پر آپ نے ایک سٹرونگ پاسورٹ رکھا ہے تو اس ہیکرز کو کمبینیشن فائنڈ اور کروانے کے لیے جو کمپیوٹر ہوگا اس کو اربوں خربوں سال لگ سکتے ہیں اب ان تینوں ٹیکنیک سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ایک سٹرونگ پاسورٹ ہمارے پاس ہونا چاہیے اس کے علاوہ کمپنیز کے اندر جو سکیورٹی آفیسرز ہوتے ہیں وہ ایک ٹیکنیک کا یوز کرتے ہیں جس کا نام ہے سالٹنگ اس میں وہ ایک پرائیوٹ کی آف کریکٹر کا یوز کرتے ہیں اب یہ کی آف کریکٹر کو آپ کے پاسورٹ کے اندر بیچوں بیچ اس کو ایڈ کر دیتی ہیں اس کے بعد وہ ہیش نکال کر اپنے ڈیٹا بیس میں سٹور کر رہے ہوتے ہیں اگر ڈیٹا برانچ یا لیک بھی ہو جائے تو جو ہیش فارم ہیکرز کے ملے گی وہ آپ کے اوریجنل پاسورٹ کے ہیش فارم نہیں ہوگی وہ ایک سالٹڈ پاسورٹ کے ہیش فارم ہوگی جس کو کریک کرنے کے لیے اس کو بہت سے ڈیفکلٹیز کا سامنا کرنا پڑے گا ہیکرز کو اس ٹائم ہیکرز کے پاس جو لاس میتھد ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اس کمپنیز کا جو کہ اس کمپنی نے سالٹ ٹیکنیک یوز کی ہے اس کے پاس اگر وہ ٹیکنیک پتا ہوگی تو ہیکرز اس کو ہیک کر سکے گا ایڈ دا اینڈ ایش ٹو ہیڈ نوٹ سبسکرائب آئی چینل پلی سبسکرائب ایٹ ات پرس ڈیفائی بیل آل Chair